کنکورٹ میں سرچ نیوز کی خبر پر بڑا ایکشن انتظامیہ نے شہر سے نقاسی آف شروع کر دی اہلکاروں کو چوبس گھنٹوں کے اندر اندر پانی نکالنے کا حکم سرچ نیوز نے چاند روز قبل بارشوں کے پانی جمع ہونے کی خبر نشر کی کنکورٹ میں گزشتہ روز ہونے والی بارش کا پانی سڑکوں اور گلیوں میں جمع ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سرچ نیوز پر خبر نشر ہونے کے بعد میونسپلل چیرمن آفیسر منیر احمد بلک نے نوزرس لے کر شہر سے برساتی پانی فاری نکالنے کا حکم دیا ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں میری علی اکبر سے جو اس وقت ایس ایس پی آفیس روڈ کے مقام پر موجود ہیں جی مریہ علی اکبر کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی جی بلکل اس وقت میں موجود ہوں کندکورٹ ایس پی روڈ کے مقام پر آج بارش میں بارش کا پانی جمع ہونے سے کافی لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا مختلف محلے بارش کی طلاب کی شکل اختیار کر گئے تھے اسی حوالے سے سچی نوز پر خبر نشر ہونے کے بعد جو ملسپل عملہ اور محطمہ پبلک حملہ جو ہے یہاں پانی جو بارش کا پانی جمع ہوتکا ہے وہ نکال رہے ہیں اسی حوالے سے یہاں عملہ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں جی بتائیے گا کہ سچی نوز پر خبر نشر ہے اس کے بعد آپ پانی یہاں نکال رہے ہیں جیسے ہی پانی سب سے بارش ہوئی تھی تو ہم کے جو لوگ تھے سارے امرجنسی کے حکم نے ہمارے کو چیرمن صاحب نے حکم دیا کہ آپ سویرے نکلیں اور پانی سویر سے نکال آیا جیسے وہ بارش ہوئی تھی تو ہم نے نکالا اور انشاءاللہ آدھے سے زیادہ پانی نکل ہو گیا نکل ہو گیا جی آپ کیا کہیں گے اللہ کی میربانی جو بھی گھٹی ہیں ہم انشاءاللہ سکا کر دیں گے آپ کو صفائی جو ہے ٹیٹ کریں گے پانی نہیں ہوگا آپ کے پاس ابھی یہ بتائیں کہ کون کون سے علاقے جہاں آپ لوگوں نے یہاں پانی نکالے شہر آمہ ایس پی آفیس کشمو روڈ ابھی کچھی بستی ابھی بڑا روڈ گھنٹا گھر یہ ہم لوگوں نے صفائی کرایا بلکل 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 یہاں آپ نے میوسفل عملے کے باتشنوں کا یہی کنیک سچینوز پر خبر نشر ہونے کے بعد چیرمن صاحب نے یہاں نوٹیس لیا ہے اور یہ ایس ایس پی آفیس کے سامنے جو پانی بارش کا جمع ہو چکتا ہے وہ پانی جو ہے وہ یہاں یہاں سے نکالا جا رہے ہیں مختلف جو محلے ہیں جو علاقے وہاں سے بھی پانی نکالا جا رہا ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ چیرمن صاحب کے حکم پر جو ہے ہم یہاں جو پانی نکالنے کا سلسلہ بارش کا وہ نکالیں گے اور لوگوں کو تاکہ شدی مشکلات کا سامنا نہ شہی بہت شکریہ علی اکبر آپ کا تمام تر تفصیلات کے لیے